اس سرچہ میں ہم نیلم جی کو بھی شامل کرتے ہیں نیلم جی آپ نے بھی ایک ایسا ہی معاملہ جھیلا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہائی پروفائل کیس میں جاہاں ایک بہت ہی طاقتور شخص جو کی چاہے راج نیتی کا ہو یا پھر پیسے کے معاملے ہو جب آپ کے سامنے ہوتا ہے تو لڑائی بڑی مشکل ہوتی ہے کیسی کیسی مشکلیں عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے ایک ایورنج میڈل کلاس آدمی جب اس کے سامنے ایسے ہی ارچنے سامنے آتی ہیں آپ نے بھی ایسا ہی جھیلا کیسے آپ اپنے آپ کو مجبوط کر اس مقام تک پہنچ پاتے ہیں دیکھیں جہاں تک مضبوط کرنے کا سوال ہے وہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کنوکشن ہے اگر بشواس ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے تو طاقت اپنے آپ آتی ہے اور اوپر والا مدد کرتا ہے اور آپ کے آس پاس کے لوگ بھی صاحبتہ کرتے ہیں جھیلنے کا جہاں تک پرشن ہے ایک عام آدمی کے لئے بہت مشکل ہے چورویسوں گھنٹے ساتوں دن ہفتے کے اور پوری عمر کا یہ کام ہے کہ آپ نیائے کے لئے لڑیے اور نیائے کو پرات کریں لڑنا پڑتا ہے نیائے کے لئے آزادی کے ساتھ سال بعد سب سے شرمناک بات تو یہ ہے اور جو کٹنائیاں میں نے جھیلی کیونکہ راجنیتی میں تھے وہ اور آج بھی ہیں اور آج بھی کٹنائیاں جھیل رہی ہوں کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار ہیلپ کرتی ہے اگر اس سمیں کی سرکار کو سزا ملے تو آج جو اتر پردیش کی سرکار ہے جو آکے سپریم کورٹ میں اپیل کر رہی ہے وکاس یادر کی طرف سے کی پروسیکوشن یوپی سے ہونا چاہیے اس سے زیادہ صاف بات کیا ہو سکتی ہے کہ یوپی سرکار کیا کر رہی ہے تو یہ آج بھی ہو رہا ہے تو دیفنیٹلی کوئی لاؤ آنی چاہیے کہ اگر گورمنٹ کرمنلز کو ہیلپ کر رہی ہے کیونکہ وہ ان کی پارٹی کے ہیں تو اس گورمنٹ کے اگینسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں عام آدمی بلکل نیلم جی آج جب کی ویرپا مائلی جو کی کینڈریے قانون منتری ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے یا اس طرح کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے ایک سخت قانون کے ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک سخت قانون اپنے آپ میں کافی ہوگا کیونکہ قانون بنانے سے اس کے امپلیمنٹ کرنے تک میں بھی بہت کچھ بیچ میں فاصلہ رہ جاتا ہے بلکل قانون کی تو ضرورت ہے اور بہت سارے اور قانون بننے کی ضرورت ہے جیسے آنر کلنگ کے اگینسٹ بھی قانون کی بات ہو رہی ہے مگر امپلیمنٹیشن ایک بہت بڑی چیز ہے اور جب تک کرمنل ٹینڈنسی کے کرپٹ پولیٹیشنز کرپٹ پولیسمن کو ہیلپ کرتے رہیں گے پولیس آفیسرز کو اور ایک دوسرے کو وہ کیوں کہ بیسس پر ہیلپ کرتے رہیں گے تب تک کیسے امپلیمنٹیشن ہوگا کیونکہ آج ایک ایماندار سکشم پولیس آفیسر کا کام کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے اور پولیس کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ سٹیک پولیس کو لوکل پولیٹیشنز کے چنگل سے باہر نکالا جائے بلکل ہم آپ سے یہ چلچہ جاری رکھیں گے فیلحال اپنے دشکوں کو بتاتے ہیں کہ عجی جین جو کی راتھور صاحب کے وکیل ہیں وہ ہی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عجی جی ہم آپ سے باتشیت کرنا چاہتے ہیں خاص کر کے اس مسئلے پر کہ آپ اس پورے معاملے پر پنر وچار ریاضی کا دائر کرنے کا مند بنا رہے ہیں جس طریقے سے تمام جو ثبوت ہیں وہ سامنے پیش کے گئے ہیں چھے مہنے کی سزا پہلے دی گئی تھے جسے اب بڑھا کر ڈیڑھ سال کر دیا گیا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کا معاملہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑتا جا رہا ہے دیکھئے میں سب سے پہلے تو ایک بات کلیر کرنا چاہوں گا کہ میں مسٹر راتھور کو ٹرائل کورٹ میں ریپریزنٹ کرتا رہا ہوں ابھی مسٹر آبھا راتھور ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور آج کے ججمنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو ریمیڈی ان کو ایویلیبل ہے وہ ایک ریویزن پیٹیشن ماننی اوچن یا ایرلے میں دائر کر سکتے ہیں لیکن ایک اس سے بڑا ایشو میں آج کے اس پینل دسکشن کے اندر پارٹسٹیٹ کرنا چاہتا ہوں سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں کہے والے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کس دشا کی اور بڑھ رہے ہیں کیا ہم پورے سسٹم کو سبورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہم انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو سکپل اور تھرٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہم میڈیا کے دورا ٹرائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے آپ یہ تمام عروب کس طریقے سے لگا رہے ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جانچ ایجنسیاں ہیں ان کا جو کام تھا وہ پختہ تھا اگر ایسا تھا تو صرف سزا کیوں ہوتی میڈیا پر آپ کو احمد لگا رہے ہیں اگر میڈیا میں یہ بات سامنے نہیں آتی دب گئی ہوتی تو آج شاہد انصاف ہوتا ہوا نہیں دکھتا یہ بات کیا آپ نہیں مانتے ہیں دیکھئے میں یہی بات اسی بات کو ایمپیسائز کرنا چاہتا ہوں ٹرائل کورٹ نے مسٹر راٹھور کو دوشی پایا ان کو چھ مہینے کی سجا سنائی اس کے فوراں بعد میڈیا میں ایک تفان اٹھا دیا گیا اور اس ہائپ کے چلتے ہوئے لگا تار میں سمجھتا ہوں شاید میڈیا ہسٹری میں ایسا پہنے بگ ڈیڑھ ماس تک لگا تار اس کیس کو کورا جاتا رہا اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے ایلیگیشنز ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں جو کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے لیے تھی ان سب چیزیں کے لیے آپ نے جو بدھے اٹھائے ہیں اس پر ہم چرچہ کرتے ہیں ضرور